اسلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وائ فائی کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ورک کرتا ہے تو دوستوں جیسے کہ وائ فائی میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں کہ وائ فائی کے تین سیکریٹی ٹائپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وپا وپا 2 آج کل جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے وپا 2 انکرپشن اور موسٹلی آج کل وپا 2 استعمال ہوتا ہے و ای پی اور و ای پی یہ آپ کو بہت ہی کم ملتے ہیں استعمال نہیں ہوتی یہ سیکریٹیز ان میں یہ ہوتا ہے کہ و ای پی جو ہوتا ہے اس کو حیک کرنا کرنا نیایت ہی آسان ہوتا ہے آپ پیکٹس کو کیپچر کرتے ہو اور اس میں آپ کو کسی بھی ڈکیشنری یا ورڈ لیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتا ڈکیشنری اور ورڈ لیسٹ کیا ہوتے ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے ہمارے جو ٹیٹورلز ہوں گے ان میں ڈسکس کریں گے ہم آج جو صرف میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ہم اپنے لئے ایک اپریڈنگ سسٹم کیریٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی فور وائ پائی ہیکنگ میں آج آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہمیں ریپارمنٹ ہے اس چیز کے لئے ہم کیا کیا ہمیں چاہیے کیسا پی سی چاہیے اور ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے تو میں نے آسان طور پر آپ کو بتا دیا کہ وائ پائی کے تین سیکرورٹی ہوتے ہیں ان کو بریک کرنا ہے اب ان کے بارے میں مزید آپ پڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر میں ان کے غیرائی میں جاؤں تو یہ بہت بڑے ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو آپ کمپلیٹ اسٹڈی کریں اپنے مطابق اسٹڈی کریں آپ اگر گوگل میں ٹائپ کریں گے ڈبلیو ای پی اور انٹر کر دیں گے تو آپ کو بہت سارے ویب سیٹس مل جائیں گے آپ ان میں سے اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنے مطابق کیونکہ ہم جو ہے ہیکنگ کورس بنا رہے ہیں اسپیشلی وائ فائی ہیکنگ کورس جو کہ ہمارا پیڈ کورس ہے تو باقی جو ہمارے ویڈیوز ہیں یوٹیوب چینل میں ڈیڈ سک جو ہمارا چینل ہے اس میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے وائ فائی ہیکنگ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویڈیوز ہم نے بنائے ہیں آپ کو مل جائیں گے اس میں آپ نے ڈسکس بھی کیا ہے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں کارلین ایکسپرٹوں آپ کو وہاں کورس مل جائے گا اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے یوٹیوب کے چینل پر ڈسک اردو جو چینل ہے اردو اور ہندی میں ہم چطورت بناتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ پی سی کا بھی استعمال کر سکتے ہو آپ لیپ ٹوپ کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور ہم موبائل پر ورک نہیں کرتے ہم انڈروائیڈ موبائل پر ورک نہیں کرتے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ انڈروائیڈ موبائل پر ہمیں ہیکنگ بتا دو وائی فائی ہیکنگ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں جی انڈروائیڈ پر میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ انڈروائیڈ پر وائی فائی ہیکنگ نہیں ہوتا اور انڈروائیڈ اتنا ایڈوانس ابھی تک نہیں ہے کہ آپ اس پر ہیکنگ کرو البتہ آپ اس میں کالی لینیکس کو استعمال کر سکتے ہو کیونکہ انڈروائیڈ جو ہے وہ خود ایک لینیکس بیس آپریڈنگ سسٹم ہے جو کہ آپ کے موبائل پر چل رہا ہوتا ہے آپ کے موبائل پر چل رہا ہوتا ہے جو بھی سمارٹ فون آپ استعمال کرتے ہو ان میں ہوتا ہے انڈروائیڈ تو انڈروائیڈ خود ایک لینیکس بیس سسٹم ہے اسی لئے آپ اس میں کالی لینیکس کو استعمال کر سکتے ہو لیکن ایک حد تک استعمال کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چند ٹولز کا استعمال کر سکتے ہو ایسے نہیں ہے کہ آپ اس میں وائی فائی کو ہیک کرو گے اگر مان لیتے ہیں کہ آپ اس میں وای فائی کو ہیک کر بھی لیتے ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ ہنڈیٹ میں ٹین پرسنٹ آپ کو چانس ہوگا کیونکہ انڈرائیڈ موبائل اتنا بھی پاور فل نہیں ہوتا کہ وہ کمپیٹر کو کراس کر دے یا کسی لیپ ٹاپ کو کراس کر دے اس کی پروسسنگ سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے جو ٹولز ہوتے ہیں جو کیا ہم استعمال کریں گے اس کورس میں ان کو وہ فر فارم کر سکے گی تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہاں پر ہمیں اپنے لیے ایک جو سسٹم کیریٹ کرنا ہے وائ فائی ہیکنگ کے لیے یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے ڈیڈ سیک ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے جو کہ صرف اور صرف ہیکنگ سے ریلیٹڈ ہیں آپ ان میں سے کوئی سا بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یوٹیوب اگر آپ یوز کرتے ہو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جتنے بھی ہمارے لیٹس اپ ڈیٹ ہوں گے وہ آپ تک پوچھتے رہیں گے جس سے آپ باقبر رہیں گے تو دوستو یہ ہمارا ویف سائیڈ ہے ڈیڈ سیک ڈوٹ بلاغ اسپورٹ ڈوٹ کوم یہاں پر ڈبل ای ہے یہاں پر سنگل ای ہے تو یہاں پر ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جو ساپچورز ہمیں ریکوائرمنٹ ہیں ریکوائیڈ ہوں گے اس کورس میں جو وہ سب آپ کو ہم یہاں پر پروائیڈ کریں گے ویسے تو ہمیں ایک پی سی یا پھر ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے جس میں ونڈوز ہو ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے یہ اس ویب سائیڈ میں جانا ہے سب سے پہلے یہاں سے آپ کو جو ہے سرچ کرنا ہے وی ایم ورک اسٹیشن ہم اپنے لئے ایک سسٹم کیریٹ کر رہے ہیں اس سسٹم میں ہم وائپ آئی ہیکنگ کریں گے وی ایم ورک اسٹیشن ٹویل ویسے تو آپ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس کے پرانے بھی ورزن آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پر میرے ویب سائیڈ میں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اصل میں آپ کو فری نہیں ملتا یہ ایک سوپچور ہے جس سے آپ ونڈوز میں انسٹال کر کے اور باقی آپریڈنگ سسٹم کو چلا سکتے ہو یہ آپ کو 64 بٹ میں اب تو ملتا ہے لیکن 32 بٹ میں نہیں ملتا میں آپ کو 64 بٹ اور 32 بٹ کریک ورزن دونوں آپ کو اس ویب سائیڈ میں پروائیڈ کروں گا اگر آپ 64 بٹ سسٹم استعمال کرتے ہو ونڈوز کا تو 64 بٹ یہ ہے اور 32 بٹ ہم اپ لوڈ کر دیں گے جو آپ کو مل جائے گا آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ یہاں پر اس پر آپ کلک کریں آپ اس میں صرف ویم ٹائپ کریں تو یہ آ جائے گا آپ کو صرف یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک نیا ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا get into pc یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے سوپٹورز ملتے ہیں جو کریک سوپٹورز ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ملتے ہیں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا اسٹرل آن کر کے آپ کو نیچے جانا ہوگا یہاں پر صرف آپ کو ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے تو ایک نیا ٹیب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا wait for access یہاں پر آپ کو wait کرنا ہوگا جو ہے آپ کا ڈاؤن لوڈ پائل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ڈاؤن لوڈنگ جو ہے آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کو آگے کیا کرنا ہوگا click here to proceed یہاں پر آپ click کر دیں sorry میں نے ad blocker لگائے ہوئے تو میں اس کو یہاں سے پوز کر دیتا ہوں اور اب ہم click here to proceed پر click کر سکتے میں آپ کو 32 bit system کے لئے بھی provide کر دوں گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو system ہے وہ 32 bit ہے یا 64 bit ہے تو آپ simply کیا کریں کہ یہاں پر آپ جائیں computer my computer جو ہے right click کریں اس کو اس کے بعد properties میں جائیں properties میں جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسا window open ہو جائے گا یہاں پر میں windows 10 استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کوئی سا بھی windows کا edition use کر رہے ہو جو اسے 7 ہے 8 ہے تو یہاں پر جو basic information ہے آپ کے computer کے بارے میں تو یہاں پر جو ہے open ہو جائے گا یہ میں idm استعمال کر رہا ہوں internet download manager تو اس طریقے سے میرے سامنے open ہو رہا ہے یہ downloading جو ہے اس کا start ہو گیا ہے یہ 12 version ہے یہ pro edition ہے vm workstation کا آپ کو simply کیا کرنا ہے اسٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اگر آپ ڈیا میں استعمال کر رہے ہو تو یہ 600 سے 635 MB کا یہ جو ہے رار پائل ہے رار ہے یا zip ہے zip پائل ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایکسٹرک کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹال کرنا نیائیت ہی آسان ہے اس میں ایک سیٹ اپ ہے اور آپ کو کریک کرنا ہے جو کیز آپ کو دیئے گئے ہیں آپ یہاں سے بھی یہ کیز لے سکتے ہو جو لوگوں نے یہاں پر پروائیڈ کیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ویسے بھی یہاں پر جو ہے اس میں اس file میں zip file میں اس کے کیز بھی موجود ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس crack version ہوتا ہے فری میں ٹھیک ہے جی دوستو چونکہ میں نے تو already download کر کے انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں کہ اگر ڈیا کا استعمال کریں تو start download پر کلک کریں جو start download جو ہے وہ start ہو جائے گا اس کے بعد download ہو جائے گا zip file کو آپ کو extract کرنا ہوگا آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا system جو ہے system type پر ہمارا system 64 bit ہے اور یہ جو VM workstation جو میرے website میں available ہے وہ بھی 64 system کے لیے ہی ہے اگر آپ کے پاس 32 bit system ہے تو ہم آپ کو 32 bit کا بھی provide کر دیں گے جب یہ course complete ہو جائے گا اس وقت تک آپ کو مل جائے گا تو دوستو اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہوگا آپ جیسے انسٹال کریں گے تو آپ کے desktop پر کچھ اس طریقے سے آئے گا VM workstation pro آپ کو یہ open کرنا ہوگا میں نے بھی اسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے صرف آپ کو انسٹال کرنا ہوگا اگر آپ کو انسٹال کرنا نہیں آتا ویسے تو انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے اس کا جیسی آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آئے گا انسٹال کرنے کے بعد جب آپ open کریں گے تو کچھ اس طریقے آئے گا آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیس وغیرہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہم یہاں پر اگر چلے جائیں تو یہ لیسن ورڈن ہے ٹھیک ہے اسٹالشن میں آپ دیکھ سکتے ہو لیسن یعنی کہ اس کا نو ایکسپیرشن یہ کبھی ایکسپیر نہیں ہوگا یعنی کہ یہ پرو ورڈن ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا اس کے بعد ویسے آپ ویچل باکس کا بھی استعمال کر سکتے ہو میں نے آپ کو ویچل باکس کے لیے نہیں بتایا کیونکہ ویچل باکس میں جو ہے اتنے فیجرز نہیں ہوتے جتنے وی ایم ورڈ کرشن میں ہوتے یہ دونوں کا کام سیم ہے ویچل باکس جو ہے آپ کو فری مل جائے گا فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے اگر آپ ویچل باکس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کریں کہ سیمپلی گوگل میں جائیں اور ٹائپ کریں ویچل باکس ویچل باکس جو ہے وہ آپ کو فری میں مل جائے گا یہ ویب سائیڈ ہے ویچل باکس ڈاؤ آر جی یہاں پر آپ جانا گوگل میں ٹائپ کریں ویچل باکس ڈاؤ کوم یا آپ کسی ڈاؤنلوڈ پیج پر لے کے جائے گا تو دوستو ہم آگئے ڈاؤنلوڈ پیج پر یہاں پر آپ کیا کر نا ہوگا اگر آپ mac oise استعمال کرتے تو آپ oise کے لیے بھی ڈاؤنلوڈ کر کریں اگر mac oise کی لیے کرنا چاہتے تو یہاں پر یا linux کی distribution کی لیے کرنا چاہتے تو یہاں پر ویسے تو ہم وینڈوز میں کریں گے تو ہمارا جو course ہے وینڈوز پر ہوگا تو جیسی آپ اس پر click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ 108 MB کا نہیں اور اس میں بہت زیادہ چیزیں آپ کے لئے آویلیبل ہوتے ہیں بہت زیادہ چیزیں آپ use کر سکتے ہو یہ کپی زیادہ چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کرنا کیا ہوگا ہم جتنے بھی practical کریں گے وائی پائی ہکنگ پر وہ سب کالی linux میں کریں گے تو کالی linux میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کالی linux کا ISO فائل ڈاؤن لڈ کرنا ہوگا کالی linux کا ISO فائل بھی آپ کو فری مل جائے گا آپ کرنا کیا ہوگا گوگل میں جائیں ٹائپ کریں کالی linux جیسی آپ کالی linux ٹائپ کریں سب سے اوپر والا پیج www.kali.org یہاں پر آپ جانا ہے اس ویب سائیڈ میں اس کے بعد آپ کلک کرنا ہے جیسی آپ ڈائریک بھی جا سکتے ہو اور گوگل میں بھی ٹائپ کر سکتے ہو یہ ایک linux کا ڈسٹریبیوشن ہے کالی linux یہ ایک operating system ہے linux کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے جس میں آپ کوئی سا بھی ٹاسک کر سکتے ہو جیسے وائی فائی ہیک ہیک ہوتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کالی linux کے بارے میں بہت زیادہ ٹیٹورز ملیں گے آپ کو ہم جیسے وائی وائی ہیکنگ کورس کی طرح ہی اس کو لیں گے جب اس کا ویبسائٹ اوپن ہو جائے کالی linux کا آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی ڈاؤنلوڈ پر جانا ہے جیسے آپ ڈاؤنلوڈ پر جائیں گے کالی linux یہاں پر کلک کرنا ہے آپ ڈاؤنلوڈ جائیں گے تو کالی ڈاؤنلوڈ کالی linux image ٹھیک کہ یہاں پر ہمیں iso فائل ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا یہ ایک پورا operating system ہے windows کی طرح تو اگر آپ http کو چوز کریں گے تو کیا ہوگا کہ ڈائریک ڈاؤنلوڈ start ہو جائے گا آپ torrent سے بھی کر سکتے ہو اس کا size 2.8 gp ہے اور یہ latest version ہے کالی linux کا اور آپ جیسے کہ میں نے آپ کہا جس طریقے کا VM ورکزشن ہوگا 32 bit تو آپ 32 bit download کریں اور آپ سسٹم کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا system کون سا ہے 32 bit system ہے 64 bit system ہے اس مطابق آپ ان torrent کا مطلب یہ ہے کہ آپ torrent کے through download کرو torrent میں یہ ہوتا ہے کہ آپ pause کر سکتے ہو اپنے مطابق system کو off own کر سکتے اور جب on torrent کا ایک file ہے download ہو جائے گا آپ کے پاس u torrent ہو na لازمی ہے torrent کے files کو download کرنے کے لیے اب u torrent کیا ہوتا ہے اس کا الگ website ہے یہاں پر جب آپ click کریں get utorrent dot com www.utorrent com www.utorrent com یہاں پر جیسی آپ جائیں گے تو یہاں پر torrent آپ کو download کرنا ہو گا یہ software ہے جس کو windows باقی system operating system میں آپ استعمال کر سکتے ہو آپ سمجھ لیجئے یہ download manager ہے یہ اپنے files download کرتا جو torrent میں ہوتے ہیں جیسی آپ اس پر click کریں گے یہ file download ہوگا میرا internet جو آج بہت slow ہے اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر click کرنا ہوگا torrent کو download کرنے کے لئے get torrent for windows آپ other platform can download کر سکتے ہو ہم free چاہیئے تو ہم free choose get utorrent for windows یہاں پر click کر یہ بہت چھوٹا download کھٹے ہو ٹھیک ہے جیسی اب آپ اس file کو open کریں تو utorrent open ہو جائے گا لیکن آپ utorrent install کرنا ہے پھر آپ open کر سکتے ہو ٹھیک جی اب یہ file open ہو گیا یہ ہمیں کہہ رہا ہے یہاں پر save in یہاں پر آپ کوئی drive choose کر سکتے ہو browse کر اپنے مطابق cd یا جس بھی folder میں آپ رکھنا چاہتے ہو رکھیں یہاں پر آپ جو بھی file کا نام دینا چاہتے آپ دے سکتے ہیں یہ iso file 2.8 81 gb iso file اس کے بعد آپ ok کر دیں گے تو اس کا download start ہو جائے اس کے بعد right click کرنا اور force start start سے یہ فائدہ ہو گا آپ کے internet کی جتنی بھی speed ہے اس مطابق کو download ہو گا اگر آپ start پر شروع میں start پر ہی ہوگا آپ start پر کرنا ہے اس کو تاکہ آپ internet جتنی بھی speed ہے سب اس پر لگ جائے اور جلدی سے download ہو جائے جیسے کہ میرے پاس iso file already پڑا ہوا ہے تو میں download نہیں کروں گا میں یہاں سے اس کو ڈال کھ کر دیتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے کرنا ہے تو دوستو یہ اس کے بعد جو ہے یہ اگر update مانگے جب بھی آپ کو update مانگے یہ version تو آپ کیا کریں سیمپلیز پر skip this version کر دے تو دوستو اس ٹیٹیوریل میں ہم اپنے لئے بنائیں گے ایک hacking pc یعنی اپنے لئے hacking operating system کو set up کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے download کرتے carl unix کو اور vm workstation میں اس کو کس طریقے سے انسٹالل کیا جاتا کریں گے تو کچھ اس طریقے کا interface آپ کے سامنے آئے گا آپ کو کیا کرنا ہو گا create new virtual machine جب آپ کچھ نیا install کر رہے ہو vm workstation میں تو یہاں پر آپ create new virtual machine پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کچھ اس طریقے کا آپ کے سامنے open ہو گا یہاں پر دیکھر ہی setup بنائے گا اور custom یعنی آپ اپنے مطابق کچھ remove کرنا چاہتے ہیں اگر کچھ down کرنا چاہتے ram یا زیادہ کرنا چاہتے تو آپ custom پر کلک کریں تو میں یہ ہوں گا کہ recommend option ہی چوز کریں اس کے بعد next کریں next کریں کریں اگر آپ CD room سے operating system انسٹالل کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر installer disk پر کلک کریں اور جو آپ CD room ہے اگر آپ PC laptop میں CD drive ہے تو option یہاں show رہا ہوگا اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا آپ CD کے ذریعے بھی انسٹالل کر سکتے اگر آپ کے پاس جس کہ میں نے کہا اسو image ہے جو کال linux کا ہے تو ہم کیا کرتے انسٹالل disk image پر کلک کر دیتے پھر یہاں سے browse کرتے براؤز کرنے کے بعد desktop یہ ہمارا image ہے جو کال linux کے website جو میں نے آپ بتایا تھا ٹھیک ہے جی اس کو چھوز کر لیتے open کر دیتے پھر سکتے ہو vm work system میں تو ہم linux کر رہے ہیں تو linux چھوز کر یں اس کے بعد version یہاں پر آپ کیا کریں کہ 64 bit ہے 64 bit چھوز کریں اگر site 2 ہے تو یہ والا چھوز کریں 8.x 64 bit ہے تو ہم یہ چھوز کر لیتے اس کے بعد یہاں پر مشین کا جو بھی نام دینا چاہتے دے سکتے ہیں جیسے کہ kali linux دیں گے آپ اپنے مطابق کوئی سا بھی دے سکتے اس کے بعد next کریں یہاں پر آپ کو capacity دینا ہے hard disk یعنی جب بھی آپ operating system install کرتے ہو مثال کے لئے لئے پر آپ windows install کرتے ہو آپ کے پاس دو تین partition آپ بناتے ہو کم اور زیادہ مطابق کرتے ہو یہاں پر آپ کو چیز کرنا ہے کہ آپ کتنا hard disk 20 gb دیں گے ویسے maximum 20 gb تک ہی ہوتا ہے اس کے installation requirement 20 gb ہوتا ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے مزید پیکیج گیرہ انٹسول کریں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ 50 سے 70 gb تک رکھ میں پچاس ہی رکھتا ہوں آپ ستر سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے ان دونوں میں سے آپ نیچے والے پر ہی رینے دیں کیونکہ multiple file ہوں کو دو سے چار gp تک رکھ ہے اگر آپ کے سسٹم میں چار gp ہے تو دو gp رکھ اگر آپ کے سسٹم میں آٹھ gp ہے تو چار gp رکھ اس ہی مطابق آپ چوز کریں لیکن 2 gp اس کے لیے صحیح ہے اس کے بعد آپ کیا لینے اور ایک اہم چیز نیٹ ورک ایڈاپٹر میں آپ جائیں یہاں پر جو ہے آپ کو نیٹ کو چینج کر کے بریج پر اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نیٹ کو چوز کریں گے تو ویم ورکیشن ونڈوز جو ہمیں انٹرنیٹ پروائیڈ کرے گا اس کا ip ڈریس ہمارے راوٹر سے مختلف ہوں گا تو ہمیں اپنے راوٹر کا ip ڈریس آئی ہے تو ہم بریج پر کریں گے ڈائرک کلوز کرنے کے بات فنش کریں فنش کرنے کے بات یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا کالی لینک سیسٹم جو ہے اس کا سیٹ اپ سٹارٹ ہو گیا جہاں پر ایڈ ہو گیا کالی لینک سرپ کیا کرنا ہے پاور ڈیس ریچول ماشین پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہو گیا میں ان ٹیپ کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں سے اس کے بعد اس کو اوکے کریں ٹھیک جی اوکے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر آپ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ چھوز کرنے ہے جی آپ گرافیکل ان اسٹال بھی کرنا چاہتے ہو تو گرافیکل چھوز کریں کیونکہ گرافیکل اس کو ان اسٹال کرنا ایزی ہوتا ہے آپ یہاں سے گرافیکل ان اسٹال چھوز کریں اس کے پاس انٹر کریں اب اسٹال پروسیس جو سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر اپنے مطابق کوئی سا بھی لینگویج چھوز کر سکتے ہو اس کے بعد نیکس کریں یہاں پر آپ مطابق کوئی سا بھی لوکیشن چھوز کر سکتے ہو اس کے بعد کنٹینیو کریں یہاں پر آپ کیبورد کا کنفیگر کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے یہاں پر میں امریکن انگلیش ہی رہنے دیتا ہوں جو ڈیفولٹ ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے سی ڈی روم کو ڈیٹیک کر رہا ہے یہاں پر چند کمپوننٹس ہیں ان کو کمپونٹس 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 یہاں کر سکتے ہو اگر آپ بھوٹ کر رہے ہو تو ہی ڈیٹیک کرے گا اگر آپ وی ایم ورک ایسیشن پر کسی بھی آپ سیسٹم کو انسٹال کروگے یا ویشل بوکس میں کروگے تو آپ جو وائی فائی ہوگا وہ ڈیٹیک نہیں کرے گا کیونکہ وائی فائی جو ہوتا ہے وہ وی ایم ورک ایسیشن اور ویشل بوکس کبھی ریٹیک نہیں کرتے تو اسی لئے میں ہمیشہ آپ کہتا ہوں کہ ایکسٹرن ایڈاپٹر کا یوز کریں جب بھی آپ وی ایم ورک ایسیشن میں کوئی اپریڈنگ سیسٹم کو چلا رہے ہو تو اس کے بعد آپ یہاں سکتے ہو میں کالی چوز کر لیتا ہوں جس طریقے سے ٹائپ کیا ہوا تھا اس کے بعد کر دیں یہاں پر آپ پاسورٹ چوز کریں یہ آپ کا لاغن پاسورٹ ہوگا کہ آپ کو کوئی لاغن نہ کر سکے یہاں پر آپ اپنے مطابق وہی پاسورٹ چوز کریں جس کو آپ نہ بھولیں یاد رکھیں وہی پاسورٹ چوز کریں میں اپنے مطابق ایک پاسورٹ چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد کنٹینیو کریں یہاں پر کنفیگر کلوک آپ جو بھی چوز کرنا چھاتے اپنے مطابق کریں میں اسٹین ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد نیسٹ کرتے ہم یہاں پر جو ہے یہ ہمارے آرڈس کو لٹیک کرے گا جو 50 جی پی ہم نے بنایا تھا وہی یہاں پر ہوگا یہاں پر ہمارا اور کوئی آرڈس یا کوئی پارٹیشن وینڈوز کا شو نہیں ہوگا جتنا ہم اس کو اس پیس دیں گے اس ہی مطابق یہ پارٹیشن شو کرے گا آپ مینی والی پارٹیشن بھی بنا سکتے ہو اور ڈائریکٹ ریکمیڈی جو آپشن ہے آپ اس کو بھی چوز کر سکتے یوز انٹائر ڈیس کیونکہ ہم نے ایک ہی پارٹیشن بنایا تھا وہ بھی کالی رنس کے لئے تو ہم کیا کریں گے کلک چوز کریں کریں گے جو کہ پچاس جی بھی کتھ اس کے بعد continue یہاں پر all files in one partition recommended for new user continue اب ہمارا جو ہے پروسیس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہو گا کنیشن پارٹیشن پارٹیشن رائیٹ چینجز ڈیس continue یہاں پر آپ پروسیس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا 15 20 منٹ تک کیونکہ آپ سسٹم انسٹال ہو رہا ہے یہ کمپلیٹ آپ رائیٹنگ سسٹم ہے وینڈوز کی طرح ہی ایک آپ رائیٹنگ سسٹم ہے اوکی جی دوستو تو کمپلیٹ ہونے کے باد کچھ ہی کھ سسٹم ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ جب آپ کو نو کمپلیٹ کرنا ہوگا کمپلیٹ مینیجر ہمارا کھالیل نیکس کمپلیٹ سسٹم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب لاست سٹپ ہے دوستو یاد رہے ویم ورکسترشن پر یا ویچول باکس پر ان دونوں پر جو ہے آپ بلٹ ان وائی فائی جو لیپ ٹاپ میں لگا ہوتا ہے جس میں وینڈوز میں یہاں پر وائی فائی سے کنیکٹ ہوتے ہو یہ وائی فائی ڈیٹکٹ کبھی بھی نہیں کرتا ویم ورکسترشن اپنے کالینکس سسٹم پر تو دوستے یہاں پر آپ گرب بوٹ لوڈر انسٹال کرنا ہوگا گرب جو ہے یہ لینکس کا بوٹ لوڈر ہوتا ہے جس ہم گرب بوٹ لوڈر کہتے ہیں وینڈوز کا اپنا ہوتا ہے لینکس کا اپنا ہوتا ہے لینکس کا جو بوٹ لوڈر ہوتا اس کو گرب بوٹ لوڈر کہتے ہیں یاد رہے یہ بات اس کے بعد اس کو چوز کریں ٹھیک ہے جی ہمارا پارٹیشن ہے اس کے بعد کنٹینیو یہ جو ہے ہمارا گرب بوٹ لوڈر انسٹال ہو رہا ہے یہ بہت لازمی ہوتا ہے کسی بھی آپ سسٹم کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہر اپنا ایک بوٹ لوڈر ہوتا ہے جو اس کو بوٹ کرتا ہے لینکس کے بوٹ لوڈر کو گرب بوٹ لوڈر کہتے ہیں اوکی جی فنشنگ انسٹال لیشن یہاں پر آپ کو سا انتزار کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے بات ریزٹار ہو جائے گا آپ کا سسٹم آ آ آ اوکی جی یہاں پر انسٹال کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو continue کرنا ہے یہاں پر چند جو پیکیج ہوں گے ان کو remove کرے گا اس کے بات ریزٹار ہو جائے گا آپ کا ویچول ماشین اوکی جی اب ہمارا سسٹم ہے وہ ریزٹار ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو click کرنا اور enter کرنا ہے اب kalinux جو ہے وہ boot ہو گا یہاں سے دوستو یہاں پر یوزر نیم مانگ رہا ہم نے کوئی یوزر نیم تو نہیں دیا دوستو یاد رہے کہ linux کا کوئی سا بھی ڈسٹیبیوشن ہو اس کا username و password default ہوتا ہے وہ root اور tour ہوتا ہے یعنی username لگایا ہوتا تو وہ tour ہوتا ہے یہ default username اور password ہوتا ہے کسی بھی linux distribution کا یہاں پر ہم root choose کریں username کیونکہ ہم نے لگایا نہیں کوئی username اور password وہی ہوگا جو ہم نے installation time میں دیا ہے یاد رہے کہ آپ کو password لگا پر میں وہی password دیتا ہوں اور اس کے بعد انٹر کر دیتے ہیں سائن ان ہو گیا تو دوستو ہمارا kali linux system جو ہے وہ completely انسٹال ہو چکا ہے اور ابھی آپ کے سامنے ہے تو دوستو یہاں پر ہم اس کو فل سکر لیتے ہیں اس سے آپ فل سکر سکر سکتے ہو وی ایم ورکس میں یہ ہو گیا پولی سکر لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ ابھی تک فل resolution میں نہیں آیا ہے تو اس کو آپ سیٹنگ سے فل resolution میں لائیں گے تو آپ لا سکتے ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ جیسے آپ بریور انسٹال کرتے میں اسی طریقے سے وی ایم ورکس میں ایک ٹول ہوتا ہے وہ آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے جس کو ہم ورکس ٹول کے نام سے جانتے ہیں وی ایم ورکس ورکس دونوں میں جب بھی آپ کوئی آپ انسٹال کرتے ہو تو آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے resolution set کرنے کے لئے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ driver ہوتا ہے وی ایم ورکس سیسٹم کے لئے جو انسٹال کرتے ہیں تو آپ manually بھی انسٹال کر سکتے ہو یہاں پر آپ جیسی ماؤز لے کے جائیں گے تو یہ open ہو جائے گا یہ پر آپ وی ایم پر جیسی کلک کریں گے تو انسٹال وی ورک وی ور ٹول آپ manually انسٹال کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی لیکن میں آپ کو ایک اور میتھڈ بتاؤں گا جو کہ بہت ہی اچھا میتھڈ ہے جیسی بھی ہے بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ لینس کا کوئی جب انسٹال کرو گے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ terminal open کریں آپ جیسی terminal open کریں گے پرس ٹائم تو آپ کو یہاں پر terminal میں ٹائپ کرنا ہے apt get update ٹھیک ہے جی آپ اپ ٹائپ کریں گے آپ کا internet اس دوران current ہونا چاہیے ہمار internet جو ہے اس کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے apt get install vm tools اور sorry open vm dash tools dash desktop space dash y اس کے بعد انٹر کر دیں یہاں پر اگر آپ کو first time یہ error دے دیں یہ error اگر آپ کچھ بھی install کر رہے ہو تو آپ simply کیا کریں کہ system restart کر دیں reboot جیسی آپ type کریں گے تو ہمارا system restart ہو جائے گا آپ کے سامنے سامنے ہمارا سسٹم restart ہو چکا ہے اب یہ error نہیں آئے گا آپ انٹر کریں اس کو دوبارہ سے load ہوں گے سسٹم restart کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے terminal کو open کر لیتے ہیں جیسی ہم terminal کو open کریں گے اس بار اپ اپ ڈیٹ ٹائپ نہیں کریں گے بلکہ وہ ہی command جو ہم نے دیا ہو گا وہ ہم ٹائپ کریں گے ٹھیک ہم ہمارا apt install open vm tools desktop اور ڈیش وائی اس کے بعد انٹر کر دیں گے دیکھتے کہ انسٹال ہوتا ہے پیکیج اس کو سرچ کر رہا ہے انٹرنیٹ کے دور انسٹال ہوگا ہمیں manually انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب انسٹال ہوگا اس کے انسٹال کرنے کے بعد ہم سسٹم کو دوبارے سے restart کریں گے پھر اس کے بعد جو ہمارا resolution ہوگا یہ complete ہو جائے گا ریٹک کر لے گا آپ یہ سمجھ لیجی یہ ڈرائیور ہے resolution کو صحیح کرنے کے لئے یہ لینس کے کسی بھی distribution میں آپ کر سکتے ہو جب بھی آپ manually اگر کچھ انسٹال نہیں ہو رہا ہے تو آپ automatic یہاں سے کر سکتے ہو ترمینل کے ترمینل آپ کر سکتے ہو ہوتا جس وقت نہیں ہوتا تو آپ کو ایک بار سسٹم کو reboot کرنا پڑتا ہے اوکی جی دوستو تو یہ complete انسٹال ہو چکا ہے ہمارا kalinux system تو اب next topic ہو ہمارا اس میں پڑھیں گے کس طریقے سے ہم لینڈ سیٹ کو استعمال کر سکتے لینڈ سیٹ جو ہمارا وائپائی hacking کا ہمارا first topic ہو گا لینڈ سیٹ کس طریقے سے انسٹال کیا جاتا اور کیا ہمیں requirement ہوتے ہیں اس میں دیکھیں گے پھر فیلال تو آپ مجھے دیجئے ازاد انشاء را پھر ملیں گے next topic میں